بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موٹروے پر ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعے کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا ہم سارے اکثر موٹروے پر سفر کرتے ہیں اور ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ موٹروے ایک محفوظ روٹ ہے پرسو موٹروے پر ایک خاتون بھی اپنے تین بچوں کے ساتھ یہی سوچ کر ٹریول کر رہی تھی کہ موٹروے ایک محفوظ روٹ ہے لیکن اس عورت کا اس کے تین بچوں کے سامنے گینگ ریک کیا گیا آپ خود سوچے کہ ان بچوں پر کیا گزری ہوگی کتنی بار ان بچوں نے مدد کے لیے پکارا ہوگا یہ حادثہ اس عورت اور ان بچوں کی زندگی کو اب ڈیفائن کرے گا چاہے جو بھی ہو یہ بچے کبھی بھی اس ٹریجری کو نہیں بلا پائیں گے اس عورت کے ساتھ جو ہوا اس نے پورے پاکستان اور انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں زیادتی کے واقعات اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں چوٹے چوٹے بچوں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ موٹروے پر سفر کرتی اپنی گاڑی میں موجود تین بچوں کی ماں بھی محفوظ نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے پاکستان ایسے کس موڑ پر بٹک گیا کہ اخلاقیات اور اسلامی اقدار کو ہی بول بیٹا تو اس کا جواب سمپل ہے یہ سب کچھ پاکستانی میڈیا کا کیادرہ ہے نہ صرف اس عورت کے ساتھ جو ہوا بلکہ پاکستان میں آج جتنی بھی پہاشی ہے اس کی ڈائرپت ذمہ دار پاکستان کی میڈیا ہے موٹروے پر ہونے والے اس گینگ ریپ کے ذمہ دار او مرد ضرور ہیں جنہوں نے یہ غلیظ حرکت کی اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے لیکن ان مردوں میں یہ جذبات کس نے ابا رہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تین چار سالوں سے زیادتی کے واقعات میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے اٹھارہ بیس سالوں سے میڈیا نے پاکستانی معاشرے کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے تواہ کر گیا ہے پاکستان کی نوجوان نسل کو اس طرح سے تواہ کیا گیا ہے کہ ان کو عورت گوش کے ٹکڑے اورجنسی لذت کی گڑیا کے علاوہ کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی آج آپ کوئی بھی چینل کول لیں پہاشی اور بدکاری ہر چینل سے ٹپک ٹپک کر باہر آ رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ نیوز کا چینل بھی کول لیں تو فیمیل انکر پرسنس اس طرح ٹائٹ کپڑوں میں بیٹی ہوتی ہے جیسے کہ اپنے روم میں بیٹی ہوں مارننگ شوز پرائم ٹائم ڈرامو اور ایون کے خبروں کے بہانے بھی پاکستان کو کوکلا کر دیا گیا ہے اوہ پاکستان جہاں کبھی اسلامی اقدار کی پازداری ہوتی تھی اوہ پاکستان جو لا الہ حل اللہ کی بنیاد پر بنا اوہ پاکستان آج مر چکا ہے اوہ پاکستان تباہ ہو چکا ہے آج کا پاکستان میڈیا کا بنایا گیا پاکستان ہے جہاں نہ اسلام کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اسلامی حکامات کی اس واقعے پر عوام میں اتنے غم و غصے کے باوجود بھی آپ گوا رہے کہ ان مجرموں کو کبھی بھی اسلامی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ ہماری میڈیا کے مطابق اسلامی سزا یعنی زیادتی کرنے والے کو استنسار کرنا انسانی حقوق کی خلاپرزی ہے اسلامی حکامات کا مزاق اڑانے والے اسلامی سزاوں کو انتہا پسندانہ کہنے والے پاکستان کو تباہ کر چکے ہیں اس تباہی کو روکنے اور پاکستان کو ایک بار پر بچوں اور عورتوں کے لیے پرامن بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور اوہ یہ ہے کہ پہاشی پلانے والے تمام چینلز کو مستقل طور پر بند کیا جائے باقی بچے چینلز پر حجاب پہننا لازمی قرار دیا جائے اور تمام چینلز کی سٹرک نگرانی شروع کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا مستقل حل اسلامی سزائے ہی ہے جب تک پاکستان اسلامی سزائے ناپذ نہیں کرے گا تب تک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے